مہتمند رات میں امام جامعہ مسجد باغر پور آپ تمام حضرات کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ عید الاجحہ کی نماز عیدگاہ کے اندر یا مساجد کے اندر ہی پڑھی جائیں کوئی حضرات چوراؤں پہ اے راستوں پہ کہیں نماز پڑھنے کچھ نہ کرے ورنہ کانونی کاروائی کی جائے دوسری بات عید الاجحہ کے موقع پر جو قربانی کا نظم کیا جاتا ہے اس کو چوراؤں پہ گلی کونچوں میں کہیں جانور کو زباہ نہ کیا جائے صرف بند جاگہ کے اندر ہی قربانی کی جائے اور گورنمنٹ کی جو گارڈ لائن ہے اس کو مندر نظر رکھتے ہوئے کیا جائے ورنہ کانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ اس بات کو آپ کو بار بار سمجھا جارہا ہے اور تقریب ہر سال آپ سے کہا جاتا ہے ہمیں شریعت کے اندر بھی یہ ایجازت نہیں ہے کسی کو پریشن دی جائے یا کوئی جانور کسی جانور کے ساتھ جباہ کیا جائے یا چوراؤں پہ جباہ کیا جائے نہیں ایک طرفہ کہیں بند جگہ میں قربانی کا انتظام کیا جائے اسی جگہ اس کو کیا جائے اور باقی جو اس کی گلازات ہیں جو پیچی جو نکلتی ہے ان کو صحیح انداز میں صحیح طرح دفن کی جائے کہیں فینکا نہ جائے یہ آپ سے درخواست ہے اور امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس پہ اور فرمائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس وقت کو مانیں گے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم احفر محمد شاہ عالم امام جام مسجد بابو رچھا ہوگی میں تمام حضرات سے اپیر کرتا ہوں گدارش کرتا ہوں کہ یہ عید الازحاق اتیوہار ہمارا امن و سلامتی کے ساتھ میں ہم منائیں اور قربانی بھی ہمیں بردے کے ساتھ میں قربانی کا بھی احتمام کرنا ہے کہ قربانی راستے میں نہ کریں بلکہ جو قربانی کی جگہیں ہیں جہاں قربانی ہوتی چلی آئیے وہیں قربانی کریں اور گندگی دردر نہ پھیلنے دیں اس کو دبا دیں یا کہیں ایسی جگہ ڈالیں جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے صفائی کا فاظ کی ہان دیں اور دوگانے کی نماز ایدگا کے اندر 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 پڑھیں ایدگا سے باہر نماز ادا نہ کریں بلکہ ایدگا کے سہن میں ایدگا کے گراؤن میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہی نماز ایدگا کے اندر ادا کریں باقی لوگ مسجدوں میں نماز نماز ایدگا نہ دا کریں اس لئے میں سبی حضرات سے اپیل کرتا ہوں ادائش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر توجہ دیں اور ان باتوں پر خیال رکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تیوہار کو امن و سلامتی کے ساتھ پورا فرمائے اور ہر ایک سو فتن سے اتفاہد فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی اور ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی افادت فرمائے اور بھائی چارگی کے ساتھ سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے و آفردہ الحمدللہ